یہ بھی بلکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بنگلہ دیش میں بھی ایک آپ کو بھارت عدیق تر لوگ بھارت کے سمرتن میں ہیں لیکن ایک سوشل چھوٹا سیکشن جو کہ بہت پاورفل ہے وہ پاکستان اور انٹی انڈیا کمپین کرتا ہے مالدیو میں بھی یہی حال ہے یہ بیٹھک ہوئی ہے لگتا ایسا ہے کہ وہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ رشتے زیادہ نہ بھی کرنے پائیں پالیسی جو اس سمیں معیزوں کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا چائنہ کے جو دھرو دباس ہے جو ڈیفرنسز ہیں ان کو یہ اپنے پخش میں ان کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے فیور میں کرنا چاہتا ہے یعنی کچھ پروجیکٹ وہ چاہتا ہے چائنہ سے مل جائے کچھ انڈیا سے بھی بن جائے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام چلے جیسا کہ سری لنکا اس سمیں کر رہا ہے بلکہ اس کے لیے انہیں سوچا کہ ہم انڈین فورسز کو اگر ہٹا دیں گے تو چائنیز خوش ہو جائیں گے چائنہ جا رہے ہیں وہاں سے پروجیکٹ میگا پروجیکٹ سے لانے کا ان کا پلان ہے اور بھارت سے دوسرے پروجیکٹ سے لینے کا ان کا پلان نظر آتا ہے کہاں تک ہو گا کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں فیلال ان کو بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے سب سے زیادہ ان کی اکنامی جو ہے وہ ٹوریزم پہ بیس ہے اور بھارت سے جانے والے ٹوریس سب سے زیادہ تھرٹی فورٹی پرسنٹ تو ٹوریزم بھارت کا ہوتا ہے ٹریڈ ہمارا زیادہ نہیں ہے چھوٹا سب وہ ہے اب پردان منطری نے لکشو دیب کو پروموٹ کر دیا ہے لکشو دیب بلکل ویسے ہی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی بہت سندر اور بہت اچھے آئی لینڈز ہیں بیچز ہیں جو میں سمجھتا ہوں اگلے چار پانچ سال میں ایک بڑا انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہب بن جائے گا جس سے ان کی ٹوریزم پہ بہت اثر پڑے گا آنے والے سمجھ میں اور اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس ان سٹیٹمنٹ کے آنے کے بعد سے بھارت کے اندر ایک حل چل ہوئی اور لوگ بہت ناراض ہیں خاص طور سے کہ پردان منطری مہدی جی کے بارے میں یہ اب جس طریقے کے شبدوں کا استعمال کیا گیا یا بھارت کے خلاف جس طریقے سے نہیں گیا گیا ٹوریسٹ جانے سے انکار کر رہے ہیں کمپنیز نے بھی بند کر دیا ریزرویشن کرنا وہاں کے فلائٹس لے جانا تو اس طریقے سے یہ ایک بڑا مہنگا پڑے گا آنے والے سمجھ میں مالدیو کو اب وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں آنے والا سمجھ میں بتائے گا لیکن یہ ہے کہ مشکل ہو گئی ہے اب لکشو دی بھی بھارت والے جائیں گے یہ وہ جگہیں لوگ مہاں جاتے تھے شادیاں کرتے تھے آئی لینڈز پہ الگ الگ ان کی تھی اب یہ ساری سوی دہیں یہاں بھی ہوں گی یہاں بھی ویسے یہ ہے بھارت میں تو اور ایڈوانٹیج ہے اس لیے کہ بھارت کے اندر پہاڑ بھی ہیں پھر اس کے علاوہ سمندر بھی ہے پھر اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ڈیزرڈ بھی ہے ہمارے یہاں سہرہ جسے کہتے ہیں اور بیچس بہت سندر ہیں بھارت کی تو بھارت جتنا آفر کرتا ہے تک کوئی نہیں پھر یہ ہے کہ بھارت کے اندر کھانا پینا کلچر ہمارے میوزک ڈانس سب چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پھر آنے والے سمائے میں لکشدیب کے ایک بہت امپورٹن سینٹر ٹوریزم کا بنے گا جہاں پر دھان منتری سویم گئے اور اس کے بعد سے لوگوں کی روچی بھی بڑھ گئی ہے سر اب ایزی بائی ٹریپ کے سنستاکرہ کے پرشان پھٹی وہ کہہ رہے کہ ہماری کمپنی نے حالی میں مالدیب کے لیے بوکنگ سکار نہیں کرنے کا اس کا کارن پی موڈی کے لکشدیب یاطرہ پر مالدیب کے سانست کی پوشت پر بیواد ہے یہ نرنے راشت پہلے اور بیپار بعد میں اسطافت کرنے کے لیے دیکھیں بھارت میں اس سمائے نیشنلزم بہت پیگ پہ ہے اور یہ کہ کمپنیز ہوں چاہے انڈیویجول ہوں سب یہ دیکھتے ہیں کہ راشت فسٹ انڈیا فسٹ راشت فسٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ ایک بڑی کمپنی ہے جو کہ ہر سال بڑی سنکھیا میں یہاں سے بھارت سے پری اٹنوں کو وہاں پہ بھیجتی تھی اب وہ ٹوریزم نہیں لے رہے یہی نہیں بلکہ فلم انڈسٹری کے جو بہت سے پاپولر ہیرو ہیں ایکٹرز ہیں اکشا کمار ہوں یا سلمان خان ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جنہی نے بھی اب بائیکارٹ اور کنڈم کیا اس کو بائیکارٹ کال بھی چل رہی ہے اس کے اوپر بائیکارٹ مالدیف کے چل کے ہیشٹیک تو وہ ایک کافی پک اپ کر رہی ہے جس میں لاکھوں لوگ اس پہ اپنے کمنٹس دے رہے ہیں اور عام جنتہ میں کافی غصہ نظر آتا ہے کہ پردان منتری کے بارے میں ایک پاپولر لیڈر کے بارے میں اس طرح کی شبدوں اور اس طرح کی باتیں کی گئیں ان کے بارے میں اور بھارت کے بارے میں اس سے جنتہ ناراض ہے صرف گوگل پہ جو ہے وہ سرچ کیا جا رہا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لکشدی کی سرچ جو ہے آسمان پر چھوڑے لگی ہے گوگل کے لگے دیکھیں لکشدی پہ بہت سندر ایریا ہے اور بلکل انکورڈ ہے بہت تم لوگ گئے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں ٹورزم کے لیے اور پھر اس کے بعد پردان منتری کے وزٹ نے لوگوں کو چونکا دیا وہاں کی بیچس کو دیکھ کے جو تصویریں آئیں جس طریقے سے وہ وہاں بیٹھے ریلیکس کر رہے تھے تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بہت سے آئی لینڈ ہے چھوٹے چھوٹے اور وہ آئی لینڈ ایک دوسرے سے اب بھارت کنیک کرنے کی بات کر رہے ہیں کنیکٹیویٹی بڑھانے کی ان کی اور ٹورزم پریٹن کے حساب سے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں آنے والے سمجھ میں یہ ایک بہت بڑا ٹورسٹ ڈسٹینیشن بھارتیوں کا نہیں بلکہ باہر والوں کا بھی ہوگا یہ بھی وہی اسی طرح کی سویدھائیں پردان کرتا ہے جیسے کہ وہاں پہ ملیں گی آپ کو مالدیو میں جس طرح کی بیچس ہیں جس طرح یہ بھی ساؤتھ انڈیا میں بھی ہے وہ بھی ساؤتھ اور بھارت میں مالدیو کی ایک اور امپورٹن چیز یہ تھی کہ وہ اسٹریڈیجیکلی لوکیٹڈ ہے انڈین اوشن میں وہیں سے ساری جو سی روٹس پاس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی اہمیت بہت بہت چاہتی ہے اور بھارت نے ہمیشہ اس کا سمرتن کیا ان کو سپورٹ کیا ملٹری سپورٹ تھی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی بھارت نے وہاں پہ کافی کیا ہے تو اس طرح سے بھارت کے اچھی مطرتہ ہے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت سے یہ نہیں کہ سارا دیش ان کے خلاف ہے اسی کارن ورشن وہاں کے پریزیڈن کو تینوں جو جن لوگوں نے اس طرح کے شبت کا استعمال کیا تھا بھارت کے خلاف ان کو برخواست کرنا پا گیا سر اب آپ کا جو ہے وہ جکر کر رہے ہیں اور کڑی نندہ بھی انہوں نے کیا اس بات کا وہ کہہ رہے کہ دیکھتی گا تو اس سے میں بھی مانتا ہوں کہ نسلوات کرتا تو کچھ ایسا ہے جس کی میں کڑی نندہ کرتا ہوں تو پر تکریہ آپ کیسے دیکھیں یہ یہ بہ لوگ ہیں جو بھارت سے اچھے سنبند بنانا چاہتے ہیں یہ بھی ہیں پچھلے پرانے والے جو ایکس پریزیڈنٹ نشید انہی نے بھی فوراں کہا ہے کہ بہت ہی نندہ کی ہے ان سب اس طرح کے سٹیٹمنٹ کو خلاف کیا ہے تو ایک یہی نہیں بلکہ میں سمجھتا وہاں اور بھی بہت سے ہوں گے جن کے ہم نام نہیں جانتے جن کے بارے میں یہاں نہیں چھپ رہا ہے لوگ لگاتار اب بولنا شروع ہو رہے ہیں مالدیو کے اندر جو بھارت چاہتے ہیں کے بھارت سے سمجھت بنے رہے ہیں سر ہائی کمیشنر of india of maldesh munu mahabar had a pre arranged meeting with dr ali nasir muhammad a major at large at nofa maldesh today to discuss bilateral issue how you see this meeting it's an important meeting you know this is the first meeting after this debacle or whatever you call it you know happened in sr lanka when three of their deputy ministers junior ministers have issued a statement i mean very dedicatory terms used against india so and that has a ripple effect in india so after that this is going to be the first meeting you see we have a historical ties with with maldesh and we wanted to maintain we helped them you know india was involved in interest developing the infrastructure projects over there or defense cooperation we had over there but ever since this new government came you know they wanted to it looks they wanted to have closer ties with china but sometime it looks you know he is trying to exploit india china rivalry in in their favor to me it looks you know like sri lanka what sri lanka is doing you know trying to secure some projects from china and then come to india and ask for certain help economic cooperation or certain projects from india you know that sort of a situation emerging in south asia region we have seen in sri lanka now here here also and bangladesh is also doing somewhat similar secondly bangla in in maldivs the 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 islamic militant groups are very active these are the groups which are backed by pakistan and china we have seen in the past wherever china goes you know they promote pakistan as well in that country and pakistan has nothing to to offer except selling islam helping them promoting militancy or extremist ideologies in that country which is very anti they are doing same thing in bangladesh as well you know so these are the groups you know which are creating trying to create tension or trying to create wedge between india and maldiv you know and this statement is in india you know the people are shocked and they have that majority of people have come out against this type of the language which they have used against india and that is not acceptable this will have far-reaching consequences i believe on india maldiv relation particularly it will have effect on maldiv so now in india our company recently taken the decision to not accept booking for maldiv is also saying they have the national first and business later that is general feeling in india you know in india the the nationalism is very deep rooted and people are have not like this type of statement especially against the prime minister should buy such people you know secondly large number of individuals are also canceling their trips to maldiv and this is a very major company make my trip you know and it looks you know that the that that this is a not acceptable to the people and the companies also you know realizing you know the importance of india importance of prime minister in this country so therefore they have taken such steps you know and they are not the ones you know there were a lot of bollywood fraternity has also condemned issued a statement you know condemning you know what was said in maldiv so 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 the public opinion has virtually changed in last 36 or 40 hours you know against maldiv